اپنے کریم نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے جو کلمہ پڑھائے اس کلمے کی کے ساتھ وفا نبانی ہے اور جب رسطم کے مقابلے میں تاہیدارِ قینات آکے کریم علیہ السلام کی غلاموں کو مسلسل کا ملیابی مل رہی تھی تو ان کا یہی مادو تھا یہی مقصد تھا کہ ہم حق پر ہیں ہم ظلم کے خلاف ہیں ہم سج کی پیروئی کا نائے جو ہم میں سے شہید ہو جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا اور جو ہم میں سے باقی بچے گا وہ گھر جین سے کوئی نہیں بچے گا مالا کا رکابہ ام وہ ان ظالموں کے اور ان اسلام دشمنہ ناصر کی گردنوں کو دبور کر رہے گا مالا کا رکابہ کو بخاری شریف کے ادھار وہ گردنوں کا مال ادھار کی رہے گا بخاری شریف کے ادھار کی رہے گا بخاری شریف کے ادھار کی رہے گا ان جہا کا جو ہے یہ جو اسلام کا قلعہ بننے کے لیے اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کمانڈر انٹیف والی تو صاف میں کھڑا ہونے کے لیے یہ ملک پاکستان بنا رہے گا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے یہ ملک پاکستان بنا رہے گا خالص نظریاتی ملک ایک مدینہ تیبہ اور دوس کا ملک پاکستان جن کی بنیاد ہی دین اسلام کے اوپر رکھیں گے مزہور کے دین کے اوپر رکھیں گے جائے نظریہ پاکستان بنا یہ بور علاقہ لے کے آئے ہاں اس علاقے میں رہے کہ جہاں پہ ہم مسلمان اللہ رسول کی دالیمات کے مطابق اپنی عبادت کر سکیں اپنا نظام لازم کریں اللہ رسول کی اہکامات کی دروئی ہوئی اسلام اس لیے ملک پاکستان آسکر کیا گیا حضرات محترم تو آؤ آپ نے کریم نبی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تجاہِ قینات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اپنے پیارے ملک پاکستان کے بفادات ہوں اپنے نبی کے ساتھ بفا کرنے والے بن جائیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ بفا کرنے والے مفید شہری بنے اپنے ملک اپنے ملک اپنے قوم اپنے مسلمان بھائیوں کا دست و قوضو بنے ہیں اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق جاتا تاہت ہمیں آخر تاہیدارِ قینات آگے کریم علیہ السلام کی ملکی جاتا اللہ کریم صدقے پائی ترپاہ کا ہم سب کا خاتمہ ملیمان ہمیں رائے ہدیت پر چلنے کی توفیق جاتا واقعہ دعوانا حمد اللہ رب العالمین کین دوسر